بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا جو سائنس سے ریلیٹڈ ہمارا ٹاپک ہے وہ سیل ڈیویجن کے بارے میں ہے تو سیل ڈیویجن کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ پروسس جس کے ذریعے ایک پیرنٹ سیل ڈیوائیڈ ہو کر ٹو ڈاٹر سیلز بناتا ہے تو وہ پروسس جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے سیل ڈیویجن ٹھیک ہے تو سیل ڈیویجن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ پیرنٹ سیل ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور ڈاٹر سیل بنتے ہیں ڈیویجن کے بعد تو یہاں پر ہم سیل ڈیویجن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ what is parent سیل and what is daughter سیل ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں the cell which divides یعنی جو سیل ڈیویجن کے دوران جو سیل ڈیویجن میں حصہ لیتا ہے یا جو ڈیوائیڈ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں پیرنٹ سیل ٹھیک ہے سیل ڈیوائیڈ ہو کر جو نئے سیلز بناتا ہے نئے بننے والے سیلز کو ہم نام دیتے ہیں ڈاٹر سیلز کا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے سیل ڈیویژن کو بھی میں نے ڈیفائن کر دیا یعنی دہ پروسس آف ڈیوائیڈن آ سیل اینڈ پروڈیوسنگ نو سیلز اور ڈاٹر سیلز اس کالڈ سیل ڈیویژن ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے آپ کو پیرنٹ سیل کا بھی بتا دیا کہ جو سیل ڈیویژن میں حصہ لیتے ہیں یعنی دیوائیڈ ہوتے ہیں دوز آر کالڈ پیرنٹ سیلز اینڈ دہ نیو ون سیلز یہ دہ نیو ون سیلز بیچہ پروڈیوس آر کالڈ ڈاٹر سیلز ٹھیک ہے انہیں ہم ڈاٹر سیلز کا نام دیتے ہیں تو سیل ڈیویژن کی جو ٹائپس ہیں وہ دو ہیں ٹھیک ہے ایک کو ہم کہتے ہیں مائٹوسس دوسری جو ٹائپ آف سیل ڈیویژن ہے اسے ہم نام دیتے ہیں میوسس کا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں مائٹوسس کو ٹھیک ہے تو یہاں پر ڈیفنیشن بھی میں نے لکھی ہے دہ پروسس بائی وچ پیرنٹ سیل ڈیوائیڈ انٹو ٹو ڈاٹر سیلز ٹھیک ہے وچ سیم نمبر آف کرومسومز یعنی وہ پروسس سیل ڈیویژن جس میں پیرنٹ سیل ڈیوائیڈ ہو کر ٹو ڈاٹر سیلز بناتا ہے اور جو ٹو ڈاٹر سیلز بنتے ہیں ان میں نمبر آف کرومسومز کانسٹن رہتے ہیں ریمین سیم ایز کمپیر ٹو پیرنٹ سیل یعنی پیرنٹ سیل میں جتنی کرومسومز کی تعداد ہوتی ہے نئے بننے والے سیلز میں یا ڈاٹر سیلز میں کرومسومز کی تعداد کانسٹن رہتی ہے یا سیم رہتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو تھی یعنی ٹائپ آف یعنی سیل ڈیویژن میں مائٹوس کی ڈیفنیشن ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک پروسس ہے جسے انٹر فیز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں انٹر فیز یہ یہ انٹر فیز ہے تو انٹر فیز میں کیا ہوتا ہے یعنی سیل یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ ٹائم ڈیوریشن جس کے دوران ایک سیل پروڈیوز ہنے سے لے کر اور جب اس میں سیل ڈیویژن ہوگی یعنی اس یعنی اس کے درمیان کا جو ٹائم پیریڈ ہے اسے ہم انٹر فیز کا نام دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ سیریز آف ایونٹس سیریز آف ایونٹس فروم وچ ایسل ایس پروڈیوز اور وچ ڈیوائیڈز ایٹسیل ف تو اس سیریز آف ایونٹس کو ہم نام دیتے ہیں انٹر فیز کا جس میں سیل جو ہے یعنی ڈیویژن کے لیے سیل ڈیویژن کے لیے یا ڈیوائیڈ ہونے کے لیے پریپریشنز کرتا ہے جس میں یعنی ہم کہتے ہیں کہ سیل کی جو پروٹین سپلائے ہے وہ بڑھ جاتی ہے سیل آگنالیز میں اضافہ ہو جاتا ہے اسی طرح یعنی جو رائیبوسومز ہیں اور اسی طرح پروٹین بنانے کی فیکٹریز سے کہتے ہیں تو رائیبوسومز کی تعداد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے سیل کو انرجی کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اسی طرح مائٹوکونڈریہ بھی اور بننے لگتے ہیں اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ مین فنکشن جو انٹر یعنی فیز میں ٹیٹ پلیس ہوتا ہے وہ ڈپلیکیشن آف کرومسومز میں یعنی سیل کی جو کرومسومز ہیں وہ ڈپلیکیٹ ہونا شروع جاتے ہیں لمبائی کے رخ دورے ہونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی ڈبل ہونا شروع جاتے ہیں ان کی ہو بہو نقل تیار ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی اس کرومسومز اپنی کوپیز تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ڈپلیکیشن آف کرومسومز تو انٹر فیز کے بعد جو ہے یعنی مائٹوٹک فیز شروع ہوتی ہے جس میں جو ہے یعنی سیل جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مائٹوٹسس میں یعنی جو سیل ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس میں بھی دو فیزز ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں نوکلیر ڈیویژن یعنی سب سے پہلے سیل کا نوکلیس ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور نوکلیس کے ڈیوائیڈ ہونے کو ہم نام دیتے ہیں کیریو کا انیسس کا ٹھیک ہے تو نوکلیر ڈیویژن جیسے ہی کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد یعنی سیکنڈ ڈیویژن شروع ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں سائٹو پلازمیک ڈیویژن اور اسے ہم کہتے ہیں یعنی سائٹو پلازمیک ڈیویژن کا جو نام ہے اسے ہم کہتے ہیں سائٹو کائنیسس ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں نے بتایا کہ نوکلیس ڈیوائیڈ ہوتا ہے یعنی نوکلیر ڈیویژن ٹیک پلیس ہوتی ہے تو نوکلیر ڈیویژن کے نتیجے میں جو ہیں وہ یعنی کروموسومز جو ہیں ان کے دو سیٹس بنتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ two sets of chromosomes are equally distributed تو یہاں پر میں نے یعنی diagramatically بھی آپ کو mitosis سمجھانے کی کوشش کی ہے تو یہ parent cell ہے اور یہ اس کی interface میں نے دکھائی ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ number of chromosomes کی تعداد یہاں پر two ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جو daughter cells بن رہے ہیں ان میں بھی number of chromosomes یہ ہیں ان کے تعداد same ہے as in the parent cell تو یہ تھی interface اس کے بعد یعنی جو nuclear division ہے اس کے مزید آگے یعنی four phases ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلے four phases ہے جس میں یعنی سب سے جو important چیز ہے وہ کیا ہے کہ یہاں پر nucleus تھا تو nucleus جو ہے وہ disappear ہو گئے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ nuclear جو envelop ہے وہ بھی degrade ہونا شروع ہو گئی ہے disappear ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر duplication of chromosome میں نے دکھایا اگلا phase جو ہے وہ یعنی meta phase stage کہلاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر pro phase میں ایک چیز اور اہم کہ یعنی جیسے کہ میں نے بتایا کہ chromosome جو ہیں وہ duplicate ہوتے ہیں اور highly ordered structure بناتے ہیں یہاں پر chromosome میں آپ کو دیکھ نظر آ رہا ہے کہ ہر chromosome یعنی دو کرومیٹرز پر مشتمل each chromosome consist of two کرومیٹرز ٹھیک ہے تو یہاں پر یعنی پروفیز کے بعد یہ کرومسونز اپنے آپ کو یعنی center میں یعنی equatorial plane میں جو ہے اپنے آپ کو arrange کرتے ہیں جسے اس طرح سے arrange ہونے کو center میں arrange ہونے کو آپ کہتے ہیں metaphase plate اور metaphase plate بننے کی وجہ سے اس stage کو ہم نام دیتے ہیں metaphase stage ٹھیک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ spindle fibers جو ہے وہ آ کر centromere کے ساتھ attach ہوتے ٹھیک ہے تو اس سے next phase جو ہے اسے ہم کہتے ہیں metaphase اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرومسونز جو ہیں یعنی دو کرومیٹرز پر مشتمل تو یہ جو ان کے ساتھ centromere کے ساتھ جو spindle fibers آ کر attach ہوئے تھے انہوں نے pulling force create کی اور جناب یہ دونوں کرومیٹرز separate ہو گئے ٹھیک ہے اس طرح سے یعنی ایک set of cromosomes جو ہے وہ ایک پول کی طرف یعنی کھنشتا چلا گیا اور دوسرا set of cromosomes دوسرے پول کی طرف جو ہے وہ کھنشتا چلا جا رہا ہے اس کے بعد next جو phase ہے اسے ہم نام دیتے ہیں tillo phase کا جس میں ہم کہتے ہیں کہ each set of cromosomes یعنی two sets of cromosomes میں سے ہر set of cromosomes اپنے پول کی طرف پہنچ گیا ہے اور یہ جو tillo phase ہے یہ reverse of pro phase ہے یعنی اس میں آپ دیکھ رہے تھے کہ nuclear envelope جو ہے وہ بن رہی ہے اور یعنی جیسے nuclear division یعنی end ہوتی ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر درمیان میں یعنی center میں یعنی ایک cleavage بن رہا ہے cell membrane یعنی ایک groove بنا رہی ہے اور یہ groove یہ deep ہوتا جا رہا ہے دونوں sides چھیکے اور جیسے ہی یہ cell membrane آپس میں یعنی touch ہوتی ہے join ہوتی ہے تو یہ break ہو جاتی ہے اور اس طرح سے two daughter cells بن جاتے اور نئے بننے والے cells میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ nucleus بھی دوبارہ سے نظر آ رہا ہے اور اسی طرح nuclear envelope بھی نظر آ رہی ہے تو یہ تھی mitosis اور second type of cell division جسے میں نے نام دیا miosis کا ٹھیک ہے تو ہم definition کیسے پڑھیں گے کہ the process by which the nucleus of a cell divides twice یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ nucleus جو ہے وہ دو برتبہ divide ہوتا ہے ٹھیک ہے to form four daughter cells یعنی ایک مرتبہ divide ہوگا تو two daughter cells بنیں گے جس میں number of chromosomes half ہو جائیں گے آگے میں نے بتایا ہے کہ number of chromosomes is reduced to half as compared to parent cell mitosis mitosis اور miosis میں main فرق یہی ہے کہ وہاں پر number of chromosomes same رہتے تھے یعنی parents cell کے برابر ہوتے تھے لیکن یہاں پر جو daughter cell بن رہے ہیں تو پہلے یعنی جو first miotic division ہے اس main number of chromosomes half ہو جاتے ہیں تو یہ main difference ہے mitosis اور miosis میں تو یہاں پر میں نے بتایا کہ two divisions پر مشتمل ہے ایک com کہتے ہیں miotic first division اور second com کہتے ہیں miotic second division miotic first division میں میں نے بتایا کہ number of chromosomes یہاں وہ half ہو جاتے ہیں لیکن miotic second division میں یعنی number of chromosomes یہاں یعنی same رہتے ہیں ایک مرتبہ half ہونے کے بعد دوبارہ یعنی half نہیں ہوتے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ miotic second division is similar to mitosis یہ دائیگرام کے ذریعے بھی میں نے آپ بتانے کی کوشش کی ہے یہ پیرنٹ سیل ہے جس میں آپ کو 4 chromosomes نظر آرہے ہے ٹھیک ہے اس کی جو سیکنڈ فیز ہے یہ انٹر فیز اسے کہہ لیں یہ پرو فیز فرسٹ کے لئے یہاں پر duplication of chromosomes ہو رہی ہے اس کے بعد یہ اپنے آپ کو سنٹر میں arrange کر رہے ہیں chromosomes اور spindle fiber آ کر attach ہو رہے ہیں اس کے بعد کیا ہو رہے ہیں نیکس فیز میں chromosomes سپریٹ ہو رہے ہیں half chromosomes ایک پول کی طرف جا رہے ہیں half chromosomes یہ دوسرے پول کی طرف monkeys life mogelijk جیسے webs ہوتی یہ دو بننے والے cells یعنی میوٹر pig 疑 ہوتے ہیں اور مزید ہر cell جو ہے وہ two cells بناتя اس طرح سے پورے میوس کے process میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فور ڈاٹر سیلز آر فارم نیکس ہم پڑھتے ہیں ڈیفرنس بیٹوین ماٹوسس اینڈ میوسس اس میں جو یعنی جو مین ڈیفرنس ہے وہ یہی ہے کہ ماٹوسس میں یعنی نمبر آف کرومسومز جہاں وہ سیم رہتے ہیں کونسٹن رہتے ہیں ایز کمپیرڈ ٹو پیرنٹ سیل یہاں پر میوسس میں میں نے بتایا کہ نمبر آف کرومسومز آر ریڈیوز تو آف آدھے رہ جاتے ہیں دوسرا ڈیفرنس یہ ہے کہ ماٹوسس جو ہے یعنی ٹیک پلیس ہوتی ہے بوڈی سیلز میں جبکہ میوسس جو ہے وہ ٹیک پلیس ہوتی ہے یعنی جرم لائن سیلز میں یا سیکس سیلز میں گیمیٹ فورمیشن کے لیے تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جس میں ہم نے سیل ڈیویجن کو سٹڈی کیا اور سیل ڈیویجن کی ٹائپس کو سٹڈی کیا جس میں ماٹوسس کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی اور ڈائیگرام کے ذریعے بھی ہم نے پڑھا اور اس کے علاوہ میوسس کو سٹڈی کیا اس میں دو ڈیویجن کو سٹڈی کیا میوسٹیک فرس میوسٹیک سیکنڈ اور ڈائیگرام کے ذریعے بھی ہم نے دیکھا اس کے علاوہ ڈیفرنس پیٹون میٹوسس اور میوسس کو بھی ہم نے سٹڈی کیا تو امید ہے آپ کو آج کا یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا اگر اس ٹاپک کے حوالے سے کوئی بھی پریشہ نے پیش آئے کوئی بھی پروولم پیش آئے تو آپ مجھے میرے ورسپ نمبر پر کال کر سکتے ہیں تینک یو